سپریم کورٹ نے پرویزلائی کو الیکشن لینے کی اجازت دے دی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینشنے پرویزلائی کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیل پر سماک کی پرویزلائی کو پنجاب اسمبلی کے حل کا پی پی بتیس سے الیکشن لینے کی اجازت مل گئی ہے عدالت نے الیکشن ٹربینل کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینشنے پرویزلائی کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف اپیل پر سماک کی مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد آسیہ کو سر سے جی آسیہ بتائیے گا جی بالکل آج پرویزلائی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اور انتخابات لینے کی اجازت مل گئی ہے اور سپریم کورٹ نے پرویزلائی کا نام بیلک پیپرز میں شامل کرنے اور انتخابی نشان الارڈ کرنے کا حکم بھی دے دیا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چودری پرویزلائی کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماکت ہوئی اجسٹس منصور علی شاہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماکت تھی وکیل پرویزلائی جو فیصل صدیقی تھی وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے ادالت کو بتایا کہ ہمیں ابھی تک ریٹرننگ افسر کا مکمل آرڈر بھی نہیں ملا کاغذات نامزد کی پر یہ اعتراض آئیت کیا گیا ہے کہ ہر انتخابی حلقے میں انتخابی خرچے کے لیے الگ الگ ایک آنٹ نہیں کھولے گئے پرویزلائی پانچ حلقوں سے انتخابات لڑ رہی ہیں ساتھ ساتھ وکیل فیصل صدیقی نے ادالت کو بتایا کہ پرویزلائی کے لیے پانچ حلقوں میں انتخابات میں حصہ لیا جس پر جسیس ساتر مللہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ پانچ انتخابی حلقوں کے لیے الگ الگ ایک آنٹ کھولے جائیں گے جس پر وکیل نے ادالت کو بتایا کہ اگر انتخابی محیم میں حد سے زیادہ خرچہ ہو تو الیکشن کے انعقاد کے لیے الگ الگ ایک آنٹ کھولنے پڑتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرنا ہوتا ہے یہ وکیل کی جانب سے ادالت کو بتایا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے انتخابی محیم میں اگر حد سے زیادہ خرچہ ہو تو الیکشن کے انعقاد کے بعد اکاؤنٹس کو دیکھا جاتا ہے کالساتے نامزدگی وصول کرنے والے دن پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا جس پر جیسیس جمال خان مندخیل نے ریمارک سیئے کہ ان باتوں کو چھوڑیں قانون کی بات کریں تو وکیل فجسل صدیقی نے ادالت کو بتایا کہ ایک اعتراض یہ بھی آئیس کیا گیا کہ میرے پنجاب میں دس مرلہ پلوٹ کی ملکیت چھپائی ہے اعتراض کیا گیا کہ بیس نومبر دو ہزار تیس کو دس مرلہ پلوٹ خریدا گیا میرے موقع نے ایسا پلوٹ کبھی خریدا ہی نہیں اس وقت وہ جیل میں تھے ساتھی ساتھ ادالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ احساس زائد نہ کرنے کی آئندہ کٹ آف ڈیٹ تیس جون دو ہزار چوبیس ہے جیسے ساتھ ادالت نے اس موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے الیکشن ایکٹ کی اس انداز میں تشریح کرنی ہے تاکہ لوگ اپنے حق سے محروم نہ ہوں جیسے جمال خان مندخیل نے اس موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جائداتیں پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو امیدوار جیتنے سے قبل کتنے اصاسوں کا مالک ہے اور بعد میں اصاسے کتنے ہو گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پلاٹ کی مائکیے سے انکار ٹھیک ہے شکریہ آسیا کو ست افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے